بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری اپڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ناظرین جن لوگوں کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں موجزے انہی کے لیے ہوتے ہیں اس لیے ہمیں اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے اسی طرح ناظرین صورت بکرہ کی آخری دو آیات یہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے جو انسان کے لیے ایک توفہ ہے اور یہ کسی نبی کو بھی ایسی دو آیات نہیں دی گئیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا ہوئیں ناظرین صورت بکرہ کی دو آخری آیات قرآن پورے کا پورا اللہ کی رحمت شفاہ اور ہدایت ہے لیکن یہ دو آیات کمال لات کا سرچشمہ ہیں اگر کوئی بیمار ہے تو اپنی بیماری میں یہ پڑھ سکتا ہے اور روزانہ پانچ منٹ اسے سات دفعہ صرف ہر روز پڑھیں اور خصوصا ہر رات کو سونے سے پہلے تین سے چار دفعہ اس کا پڑھنا بہت مجرب اور سود مند ہے عوض باللہ و شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزلا علیہ من ربہ والمومنون کل ام آمن باللہ و ملائکاتہ و قطبہ و رسلہ لا نفرک بین اہد من رسلہ وقالو سمینا و عطانا غفرانک ربنا و علیک المسیر لا یقلف اللہ نفسن الا وسعہ لا یقلف اللہ نفسن الا وسعہ لَهَا مَا قَصَبَتْ وَعْلَيْهَا مَا قَصَبَتْ رَبَّنَا لَا تُعَاقِذْنَا اِنَّ سِينَا اَوْ اَقْتَانَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ لیکن منیمم اسے تین سے سات دفعہ پڑھیں اول آخر دروش شریف کے ساتھ آپ کو اس کے حیران کن فائد نظر آئیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ خصوصی طور پر ریکمینڈیشن ہے تمام بہن بھائیوں کے لیے کہ اس سے روزانہ لا تعداد پڑھیں اور اس کے بہت سے فائدے انشاءاللہ آپ کو ملیں گے امید ہماری قاوی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اجازت چاہتے ہیں ناظرین اللہ حافظ موسیقی